جانور کی نسل جتنی بھی بہتر ہو اس کا شد جتنا بھی اچھا ہو جانور کے دودھ اور گوشت کی پیداوار اس کو ملنے والی متوازن خوراک سے ہی حاصل ہو سکتی ہے متوازن خوراک کا اہم جز ہے سبز جارہ یاد رہے کہ ایک جانور کو روزانہ اپنے جسوانی بزن کے دس فیصد کے برابر سبز جارہ کی ضرورت ہوتی ہے مویشی کو دیا جانے والا سبز جارہ دو اقسام پر مشتمل ہوتا ہے ایک گرمیوں کا جارہ دوسرا سردیوں کا گرمیوں میں ہمیں باجرہ مکعی جوار اور مات گراس جبکہ سردیوں میں ہمیں برسیم رائی لوسرن اور جئی بغیرہ بہ آسانی میسر آتے ہیں میں ہوں آپ کا دی آر ڈی ایف ڈیری گائیڈ یوں تو ہمارے ملک میں خاص طور پر میدانی علاقوں کی آب و ہوا ایسی ہے کہ بہتر منصوبہ بندی سے ہم سارا سال سبز جارہ اپنے جانوروں کو بہ آسانی میسر کر سکتے ہیں لیکن چونکہ ذرائی پیداوار موسمی تبدیلی مثلاً بارشیوں اور موسموں کی شدت پر منحصر ہوتی ہے اس لیے اکثر سبز چارے کی مسلسل فراہمی ممکن نہیں ہو پاتی اس طرح کی صورتحال میں ڈیری فارمرز مویشی کو خوشک چارہ مثلاً بھوسا یا توڑی کھلانے پر مجبور ہوتے ہیں جن سے مویشی کی دودھ دینے کی پیداواری صلاحیت کم ہو جاتی ہے چنانچہ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ جانوروں کو سارا سال بہتر اور متوازن خوراک ملتی رہے چارے کو محفوظ کر لینا چاہیے کیونکہ جنید ڈیری فارمنگ کے اصولوں کے مطابق چارے کو محفوظ کر کے ہی جانوروں کو سارا سال متوازن خوراک مہیا کی جا سکتی ہے چارے کو محفوظ کرنے کے دو طریقے ہیں ایک ہے دوسرا سائلج آج ہم سائلج کے اہم فوائد پر نظر ڈالیں گے سائلج سبز چارے کی کمی کا سستا اور آسان حل ہے سائلج وقت گزرنے کے ساتھ خراب نہیں ہوتا یہ غزائیت میں اتنا ہی بھرپور ہوتا ہے جتنا سبز چارہ ایک اکڑ مکعی کی فصل کا سائلج چار بڑے جانوروں کی پورے سال کی خوراک دے سکتا ہے سائلج محفوظ شدہ سبز چارے کی شکل میں جدیر ڈیری فارمنگ کا ایک مانا ہوا تصور ہے سائلج کن فصلوں سے بن سکتا ہے یوں تو سائلج چوڑے پتوں والی کسی بھی فصل سے تیار کیا جا سکتا ہے جن میں مکعی جوار اور جئی شامل ہیں تاہم مکعی سے تیار ہونے والا سائلج غزائیت سے بھرپور اور جانور کے لیے زود حضم ہوتا ہے اس لیے مکعی کو دنیا بھر میں سائلج کے لیے ترجیح دی جاتی ہے سائلج تیاری کا طریقہ سائلج کی تیاری چار بنیادی مرحلوں میں ہوتی ہے چارے کو زخیرہ کرنے کے لیے جگہ تیار کرنا چارے کی فصل کی کٹائی چارے کی فصل کی کترائی بنائی گی جگہ پر چارے کو ہوا بند طریقے سے محفوظ کرنا جگہ کی تیاری تین دیواروں اور پکے فرش والا بنکر سائلج کے لیے جگہ کی تیاری میں سب سے بہتر طریقہ ہے اس کے علاوہ سائلج بنانے کا سادہ اور کم خرش طریقہ یہ ہے کہ زمین کے اندر ایک گھڑا خود آجاتا ہے اور دوسرے طریقے میں زمین کے اوپر پکی انٹوں سے ایک بنکر بنا جاتا ہے جس کی تین دیواریں اور ایک پکہ فرش ہوتا ہے بنکر کا سائز چارے کی مقدار کے حساب سے رکھا جاتا ہے عام طور پر ایک اکڑ سے حاصل ہونے والی تقریباً بیس ٹن مکعی کی فصل کے لیے بنکر کی لمبائی پندران فٹ چوڑائی دس فٹ اور گہرائی چار فٹ ہوتی ہے ایک بار بنکر بنا کر اسے سالہ سال استعمال کیا جاتا ہے اس لیے بنکر کا طریقہ پائیدار سمجھا جاتا ہے چارے کی فصل کی کٹائی مکعی کی فصل کا سالج بناتے ہوئے یہ بات بہت اہم ہے کہ فصل کو چھلیوں سمیت استعمال کیا جائے کیونکہ اس طرح چارے کی غزائیت کئی گناہ بڑھ جاتی ہے بہترین سالج کے لیے فصل کی کٹائی اس وقت کریں جب چھلیوں کے دانیں آدھے پکے اور آدھے دودھ والے ہوں چارے کی فصل کی کترائی سالج کے لیے عام طور پر فصل کی کترائی ٹوکا مشین سے بھی کی جا سکتی ہے لیکن بازار میں سالج مشینیں بھی موجود ہیں ان مشینوں کے استعمال سے آپ کو کترائی کا مطلوبہ سائز بہ آسانی مل سکتا ہے سالج بنانے کے لیے چھلیوں سمیت مکعی کی فصل کی کترائی کا سائز زیادہ سے زیادہ ایک ہنچ ہونا چاہیے چارے کو بنائی گئی جگہ پر محفوظ کرنا سبز چارے کو محفوظ کرنے کے لیے سب سے پہلے بنکر کے پیندے اور دیواروں کو ڈھاپنا ضروری ہے اس مقصد کے لیے استعمال ہونے والی شیٹ بڑی ہونی چاہیے شیٹ ڈالنے کے بعد بنکر کے اندر چارے کی آتھ فٹ اونچی تہہ ڈالیں ضروری ہے کہ چارے میں سے ہوا کو مکمل طور پر خارج کرتے ہیں جس کے لیے چارے کو ٹریکٹر کے پئیوں سے دبائیں یہاں تک کہ چارہ سطح زمین سے تقریباً تین فٹ اونچہ آ جائے یاد رکھیں بہترین سائلج کے لیے ہوا کا اخراج اور بہترین طریقے سے دبانا ضروری ہے چنانچہ چھے چھے انچ کی تہہ لگا کر ٹریکٹر سے دباتے جائیں زمین کے اندر گھڑا کھوڑ کر بھی چارے کو محفوظ کیا جا سکتا ہے اس کے لیے چارے کو زمین سے کم از کم تین فٹ اونچہ رکھیں آخری تہہ کو اچھی طرح دبا کر چارے کو پلاسٹک شیٹ سے ڈھانپ دیں خیال رکھیں کہ فصل کی کٹائی سے سائلج کی تیاری تک کا تمام عمل زیادہ سے زیادہ سولہ گھنٹے میں مکمل ہو جائے سائلج بنانے کے لیے بنیادی فارمولا یہ ہے وقت پر کٹائی صحیح سائز کی کترائی صحیح میار کے مطابق دبانا سائلج کا استعمال یوں تو سائلج تیار ہونے میں چالیس دن لگتے ہیں جس کے بعد یہ جانوروں کو کھلایا جا سکتا ہے لیکن بازار سے کچھ ایسے امیزے ملتے ہیں جو اس کی تیاری کے عمل کو تیز کر دیتے ہیں جس سے اس کا میار بہتر اور استعمال کی مدد بڑھ جاتی ہے سائلج کو ایک طرف سے کھولا جانا چاہیے سائلج کو حسب ضرورت استعمال کے بعد فوری ڈھانپ دیا جائے ابتدا میں جانور کو سائلج کی تھوڑی مقدار دیں البتہ بڑے جانوروں کو بلا ناغا تھوڑی مقدار میں روزانہ دے سکتے ہیں آپ نے دیکھا کہ کس طرح سائلج کے ذریعے آپ اپنے مویشیوں کو سارا سال سبس چارہ مہیا کر سکتے ہیں یقین کریں کہ مویشی کو متوازن خوراک پر مشتمل یہ چارہ بلا رکاوٹ سارا سال ملے تو یہ آپ کے لئے دودھ کی بہتر پیداوار اور اس سے حاصل ہونے والے بہترین نفع میں بدل جائے گا موسیقی 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 موسیقی